السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 1320 روزانہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے یہ حدیث بہت دھیان سے سنیے جب مسجد میں جائے تو یہ حدیث کا استحضار ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں کوئی دور سے آ رہا ہو سفر سے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے ائرپٹ جاتے ہیں گھر کو سجاتے ہیں تو جو آدمی مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے چھوڑا سا اتنا ہے بتا دوں آپ کو مساجد کو ٹھکانہ بنا لینے سے مراد مساجد سے خصوصی تعلق اور مساجد میں کسرت سے آنا ہے یہ نہیں کہ وہیں بڑیہ بسرہ ڈال کے بیٹھ گئے یہ نہیں کہ وہیں پر بیٹھے رہے کیونکہ مولی صاحب نے کہا ہے مسجد میں رہو نہ وہ تو مسجد کا ہر مسجد کا قانون ہوتا ہے بس آپ نماز کے لئے مسجد میں آ جاؤ یہی بہت بڑی چیز ہے کہ جو آدمی یعنی مسجد میں آ جائے کھونے مسجد ہے مسجد میں آ جائے بجائے بازار میں رہنے کے آپ نے فرمایا کہ بہترین جگہ مسجد ہے اور شرخ خراب سے خراب جگہ جو ہے وہ بازار ہے اس لئے اچھی جگہ میں آدمی آ کر رہے یہ حدیث جو میں نے بیان کی اوپر یہ ابن ماجہ میں ہے اب میرے ساتھ پڑھئے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاہت نقمتک و من جميع سخاطک علماء حدیث کی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے تھے جو بھی آدمی مرد و عورتیں یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا شہر دیا ہے اللہ چھنے گا نہیں اللہ نے اگر اچھے بیوی دی ہے اللہ نہیں چھنے گا اللہ نے اچھے بیٹے دیا ہے اللہ نہیں چھنے گا اگر اللہ نے اچھا کاروبار دیا ہے اللہ نہیں چھنے گا ترجمہ اس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ جو نعمتیں تُو نے دی ہے مجھ سے چھن مت لینا اور جو تُو نے مجھے عافیت دی ہے مجھ سے ہٹا مت لینا اور اللہ تُو ناراض مت ہونا تُو مہمت موڑو لینا ہم سے تُو راضی رہنا اور نعمتیں ہمارے پاس باقی رکھنا یہ حدیث کی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت پڑھتے تھے مانتے رہنا چاہیے مسند احمد میں یہ دعا ہے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسق فرما دے اے اللہ امت کے تمام طبقات کو تیرے دین پر مستمع فرما دے اے اللہ امت کی صلاحیتو کو دین کے لیے قبول فرما اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسط والی ہے اور ہمیں اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فکر اور رنج سے غم سے اور خواہش پر چلنے سے کمہمتی سے سستی سے اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں بزدلی اور بخیلی سے اور آپ کی پناہ مانگتے ہیں قرص کے بوجھ اور لوگوں کے دبانے سے اے اللہ ڈھاپ لے ہمارے عیب اور خوف کی چیزوں سے ہمیں بے فکر فرما دے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين